مہنگائی کا سنامی روکنے والے بے بس ہو گئے اسلامت میں آٹا گھی چینی گوشت سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں عوام شدید پریشان ہیں مزید جانے کے حوائے نمائندے کفایت علی شاہ سے جی کفایت آگاہ کی جائے گا مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے خاص طور پر جو ہے وہ پیٹرولیوں مسنوات کی اگر بات کی جائے تو دو ہفتے کے دوران دو دفعہ تیس تیس روپے اضافے کے بعد دو سو دس روپے فی لٹر جو ہے وہ پیٹرول ہو گیا ہے وہ اسی دیگر مسنوات ہیں پروڈکٹس ہیں پیٹرولیم کی وہاں پر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی قیمتوں میں بھی آٹومیٹکلی اضافہ ہو جاتا ہے ہم اس وقت جو ہے وہ اپارا کے ایک جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور کے باہر موجود ہیں جہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹور پر جمع ہیں اور وہ اشیاء خرد و نوش یہاں پر لینے کیلئے آئے ہوئے ہیں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کی اس کی اوپر ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے سر چیزوں تو کافی مہنگی ہو چکے ہیں پٹرول مہنگا ہو چکے ہیں گیس مہنگی ہو چکے ہیں بجلی مہنگی ہو چکے ہیں تمام چیزوں میں مطلب جو ہے اضافہ ہو چکے ہیں تو اس کا حکومت کو چاہیے کہ کمی کی طرف رواندگی زودان کرے نہیں تو اس پر اس کو مشکلات کا سامنا کر رہے پڑے شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے حکومت اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک دامات کرے تاکہ جو عام شہری ہیں ان کا جو ہے وہ جینا محال نہ ہو اور ان کو کچھ ریلیف میں سکے تو جتنے بھی شہری ہیں وہ کافی پریشان ہیں مہنگائی کی ویسے اس طرح ایک طرف جو ہے وہ پیٹرولیم اضافہ ہوا ہے تو جو دیگر جو گھی ہو گیا آٹا ہو گیا اس طرح کی تمام چیزیں جو روز برا استعمال کی جاتی ہیں ان کی چیزوں میں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے جس کی ویسے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اول پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے جرمن نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں پیٹرول اور ڈیزل فی لیٹر ساٹھ روپے کا اضافہ بہت زیادہ ہے عبدالسمی خان نے کہا ہے کہ مال مہنگا ہونے کے وجہ سے سرمایہ کاری بہت بڑھ گئی ہے کہ اب ہمارا فی لیٹر پر ڈیلرز مارجن بہت کم رہ گیا ہے حکومت ڈیلرز مارجن پر نظرے سانی کرے مزید انہوں نے کیا کہا اشرف خان سے جانتے ہیں جی اشرف بتائیے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے کے بعد ہوئے ہیں شہر میں پورے ملک بھر میں کیونکہ پیٹرول پم پہ حملے بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہوئی ہے کہ ڈیلرز مارجن جو ہے قیمتیں بڑھنے پہ وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی یہاں پہ عبدالسمی خان جو چیئرمن ہے اس ایسوییشن کو ان سے جانتے ہیں سر کیا مشکلات ہو رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ساٹھ روپے ایک ہفتے میں پرائس نہیں بڑھانی چاہیے کیونکہ عوام کو بھی بڑی تکلیف ہے ہمارے ساتھ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں اگر پرائس بڑھ گئی ہے ہمیں فائدہ ہو گیا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارا جو مارجن ہے وہ فکس ہے اور پرائس بڑھتی جا رہی ہے وہ کم ہوتا ہے رہا ہے بجلی کی قیمات اور چیزیں بڑھ رہی ہیں اور یہ گرمنٹ ہم سے کوئی کنسلٹ نہیں کر رہی پچھلی جتنی گرمنٹ پہلے ہم سے کنسلٹ کر دی تھی اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم جگہ جگہ میٹنگ کریں گے اور انہوں نے ہمارے مطالبات اگر نہ مانے تو مجبورا ہمیں بم بند کرنے پڑے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب رات کو اناؤنس کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کیا ہے ہم نے کوئی پروڈکٹ مانگایا نہیں ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو عوام جو حضور ہے وہ پمپوں پہ ہو جاتا ہے مار پی ٹھوڑ ہو جاتی ہے یہ بڑا ظلم ہے آئندہ بھی قیمت بڑھنے والی ہے یہ گرمنٹ کس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا پروٹیکشن دیں اور ہمارا جو مارجن ہے وہ اسی لیویل پہ آنا چاہیے جو انہوں نے چھے مہینے ایک سال پہلے ہمیں دیا تھا ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اچانا سے جو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے وہ بھی ایک خطرنا سیچوئیشن پیدا کر سکتی ہے اور جو ساٹھ روپے کا اضافہ ایک ہفتے میں کیا گیا ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو سرماکاری بڑھ رہی ہے اس کو بھی فوکس کیا جائے کہ ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں جی بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کے بتائیں کہ آگے بیڈیونا آپ کے بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جن بیکابو ہے لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار نو سو اٹھتر میگا وارٹ تک جا پہنچی ہے جبکہ کمپنی کو چار ہزار تین سو میگا وارٹ بجلے کا کوٹا فراہم کیا گیا ہے لیسکو کو چھے سو اٹھتر میگا وارٹ شاٹ فال کا سامنا ہے مختلف علاقوں میں بترین لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے جبکہ لیسکو ریجن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چھے سے سات گھنٹے تک پہنچ گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کا جن بیکابو ہوئے لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار نو سو اٹھتر میگا وارٹ تک پہنچ چکی ہے اگرہ نے سوئی ناؤدن کے لیے گیس دو سو چھے سٹھ روپے اٹھاون پیسے فی ایم ایم بی ٹی ایو مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے سوئی سیڈن کے لیے گیس دین سو آٹھ روپے ترہ پن پیسے فی ایم ایم بی ٹی ایو مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ملتان کے شہریوں کا سوئی گیس گھروں میں پہلے ہی نہیں آتی لیکن بل آ جاتے ہیں بل بھی مجبوری میں بھرتے ہیں تفصیلہ جانتے ہیں ابراہیم خان سے جی ابراہیم بتائیے گا اگرہ کی جانب سے سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری دے دی گئی ہے بات کریں قیمتوں میں اضافہ کی تو سوئی ناؤدرن کے لیے گیس دو سو چھے سٹھ روپے اٹھاون پیسے فی ایم ایم بی یو ٹی ایو جو ہے مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ سوئی سدرن کے لیے جو ہے گیس تین سو آٹھ روپے ترپن پیسے فی ایم ایم بی ٹی ایو مہنگی کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے بات کرتے ہیں اسی پر شہریوں سے کیا کہیں کیا کہیں گے بھائی جان پیٹرول پہلے مہنگا ہوا پھر بجلی مہنگی ہوئی اب سوئی گیس بھی مہنگی ہو گئی پہلے تو یہ بتائیں سوئی گیس آتی بھی ہے گھر میں سوئی گیس تو بلکل ہے ایک برتبہ آتی ہے اور چھ دفعہ ہوتی نہیں بزار سے گرمی کے موسم میں بھی اور بل اب یہ آنے والے ہیں تین سوئی گیس بھی آ جائیں گے اگلے مہینے اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی اور بجلی کو دیکھ لو بجلی تنی مہنگی گھر کا یہ انہا چھ بیس روپے ہو گیا تو غریب آدمی کہاں جائے گا کہاں سے لے بچارہ آپ کیا کہیں گے بھائی جان سوئی گیس مہنگی ہو گئی ہے بل آتا ہے گھر میں لوگ کہتے ہیں بجلی نہیں آتی بل آ جاتا ہے سوئی گیس نہیں آتی بل آ جاتا ہے آپ بتائیں ایسا ہی ہے جی بالکل گائنس تو ہے نہیں گھر میں بہت شارٹ لوڈ شارٹیں گے اور منگئی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے غریب عوام کیا کرے آپ عوام غریب رول ری وچاری اور گھر میں نہیں ہے گیس گھر میں کیسے گزارا گرتے ہیں بس کیا کریں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب کیا کریں غریب لوگ ہیں ہم کمائی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہوتل ہے کاروبار نہیں ہیں گئے منگائی اتنا ہے بڑھتی جا رہی ہے دن میں دن اور گینس گھار میں نہیں ہیں بچے کھانے کہاں سے کہاں سے بچے روٹی کہاں یہ کہ جی مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ہر طرف ہی مہنگائی ہو رہی ہے پہلے بزدی کا ریٹ بڑھا اس کے بعد پیٹرول بڑھا اس کے بعد پھر سے بزدی کیمت میں اضافہ اور اب سوئی گیسی کیوں نے بھی اضافہ ہو گیا ہے عوام پریشان حال نظر آ رہی ہے کیونکہ آمدن بڑھ نہیں رہی ہے لیکن قیمتوں میں اضافہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے عوام حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو اضافہ کی اضافہ رہا ہے اس اضافہ کو واپس لیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پنجاب حکومت نے وزراء کا پیٹرول کوٹا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر سرکاری پیٹرول نہیں لے گا سرکاری کام کے لیے بھی وزیر اپنی جیب سے ہی پیٹرول ڈلوائے گا عوام کا پیسہ عوام کی فلاح کے لیے خرچ کریں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک دیوالیا کیا اب تجربہ کا تین موجود ہے کپتان اب ڈٹ کر نہیں زمانت لے کر کھڑا ہے پشاور میں منگل واتر بھی سرکاری پی رہا ہے عثمان بوسار نے وزیر ایلہ ہاؤس کی دزین پر کروڑوں روپے خرچ کر ڈالے آج بھی عمران نیازی سرکاری اخراجات پر پل رہا ہے جو منگل واتر کی بوتل پشاور میں یہ پیتا ہے وہ بھی حکومت خیبر پختونخواہ کے پیسوں سے آتی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت دوزار اٹھارہ میں جب گئی تو مہنگائی کی شرق کو چار فیصد پر چھوڑ کر گئی تھی اب جب ہم نے ان سے حکومت واپس لی ہے تو مہنگائی کی شرق چودہ فیصد پر ہے کیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ جو پونے چار سال کے دوران عمران نیازی صاحب نے اس ملک و قوم کو دیوالیا کیا دونوں ہاتھوں سے عوام کا پیسہ لوٹا جب میں نے بزدار صاحب کی سرکاری رہائش کا دورہ کیا کہ کس طریقے سے عوام کے پیسے کو بے دردی سے لگایا گیا امپورٹڈ ماربل لگایا گیا شہانہ فرنیچر مندوایا گیا لاہور سے آپ کو خبر دیں گے ایف آئی ای سپیشل کورٹ میں شہواز شریف حمزہ شہواز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سمات ہوئی ایف آئی اے کی جانت سے وزیراعظم شہواز شریف وزیراعظم حمزہ شہواز کی گرفتاری کی استعداق کی گئی عدالت نے وزیراعظم شہواز شریف اور وزیراعظم حمزہ شہواز کو جانے کی اجازت دے دی تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ فائی اے سپیشل کوٹ میں شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز لاہور کی اعتصاب دالت میں پیش ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے مستقل حاضری موفی کی درخواست دائر کر دی اعتصاب دالت لاہور نے آشیان اقبال اور رمضان شگر ملز کی سماعت بیس جون تک ملتوی کر دی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز لاہور کی اعتصاب دالت میں پیش ہوئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے مستقل حاضری موفی کی درخواست دائر کر دی اعتصاب دالت لاہور نے آشیان اقبال اور رمضان شگر ملز کی سماعت بیس جون تک ملتوی کر دی حکومت یا وزارت بجانے کی کوشش کے لیے شوکر ترین نے مارچ میں ایک اہم شخصیت سے ملاقات کا اعتراف کر لیا ہے سینٹ میں ظاہر خیال کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ بولے کہ مارچ میں ایک موتبر شخصیت سے مل کر انہیں بتایا تھا کہ معیشت کو تسلسل کی ضرورت ہے تسلسل نہ ملا تو بکھر جائے گی میں ایک موتبر شخصیت کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا مارچ کے بیچ میں اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایکانومی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اچھی ہو رہی ہے لیکن کانٹینیٹی چاہیے آپ کانٹینیٹی نہیں دیں گے تو یہ بکھر جائے گی اور میری وہ پروفیسی بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ ایکانومی جو ہے میں ایک موتبر شخصیت کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا مارچ کے بیچ میں اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایکانومی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اچھی ہو رہی ہے لیکن کانٹینیٹی چاہیے آپ کانٹینیٹی نہیں دیں گے تو یہ بکھر جائے گی اور میری وہ پروفیسی بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے آپ دیکھیں گے کہ ایکانومی جو ہے چین سے دو ارب تیس کروڑ ڈالر کرس کے ری فانانسنگ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا مرکزی کردار وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بلاول بھٹو کے دورہ چین کے وجہ سے معاملہ تیپ آنے کا اعتراف کیا ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے دورہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں پیش رفت ہوئی بلاول بھٹو کی وجہ سے چین نے دو ارب تیس کروڑ ڈالر کرس پر شرائصود بھی کم کر دی چین سے دو اچھ پندرہ بلین آر ان بی کا جو تقریبا دو اشاریہ تین پانچ ڈالر بنتے ہیں اس کا ایک لون تھا جو کہ دو پچیس تاریخ کو ڈیو تھا اور وہ چین نے واپس لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایک ہفتے میں شاید واپس کر دیں گے یا اس وقت یہ خبر آئی تھی لیکن وہ نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر چین نے کافی مشکل شرائط اس پر رکھ دی تھی جس کے تحت ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اپنے ریزرف میں اور ساتھ ساتھ چین نے جو اپنا شرائصود تھا وہ بھی کافی زیادہ بتایا تھا اس کے بعد ہم کافی عرصے سے چین سے بات چیت کرتے رہے پھر اس کے بعد جب بلاول بھٹو صاحب تشریف لے گئے بیجنگ اور ان کی بات ہوئی ان کے فورن میسٹر سے میسٹر وینگ سے تو اس پہ ایک مصبت ڈیویلپمنٹ ہوئی اور پھر خاص طور پر جب وزیر آدم پاکستان جناب شباز شریف صاحب کی پریمیر لی سے بات ہوئی تو یہ تیہ ہوا کہ ناصفی لون وہ ہم کو واپس ری رول کر دیں گے واپس نیا لون اشو کر دیں گے لیکن شرائصود بھی کم کر دیں گے پھر کچھ تین چار پانچ دن بعد ہم کو لیٹر مل گیا آج جس کے تحت چین نے یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ وہ فیصلہ کیا کہ وہ پیسے ہمیں دے دیں گے جو انشاءاللہ چند دنوں میں ہمیں وصول ہو جائیں گے جو بہت زیادہ اچھی خبر ہے وہ یہ ہے جبکہ انہوں نے پچھلی مرتبہ شہنگائی انٹر بینک ایکسٹینج انٹر بینک وارنگ ریٹ سے دھائی فیصد زیادہ لیا تھا شیبور پلس ٹو این آف پہ تھا اس بار وہ شیبور پلس بان پوائنٹ فائف پہ ہے تو ایک پرسنٹ شرح سود میں بھی پچھلے لون سے دوہزار انیس کے لون سے ریٹ کم ہو گیا ہے اس سے ہمارا ایسٹینج ریٹ کو استحقام ملے گا